بالوزلے کے ڈانڈی چیتروں میں ہاتھیوں نے اپنا ٹھکانہ بدل دیا بھاتھیوں کا دل آمہ بہارہ سنگولا کے آس پاس کے جنگلوں میں پہنچ گیا ہے در لوگ دوالی بناتے رہے اور دوسری طرف آمہ بہارہ سنگولا کے لوگ ہاتھیوں کے دہشت میں دن اور رات کاٹتے رہے ہاتھیوں کے دل نے ان دونوں گاؤں میں اپنا کہر برٹ پایا اور آمہ بہارہ میں نو کسانوں کے فصلوں کو چوپٹ کر دیا تو وہیں سنگولا گاؤں کے دس کسانوں کے فصل کو برباد کیا وہیں کئی گھروں کا آہد بھی کیا ہے جس کا جائزہ لینے کے لئے چھترزگر کی مہیلہ ایوان بالوکاس منتری آرالہ بھیڑیا کے پرتردی پیوشتوں نے حالات کا جائزہ لینے پہنچے جو انہوں نے پرباوت لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے آشوست کیا کہ انہیں نقصان کا پورا محافظہ نے لے گا سنگولا کے کسانوں کو کافی ہاتھیوں دور اچھتی پہنچایا گیا ہے سیمتی اینیرہ بھیڑیا کے نزیز پر میں یہاں پر آیا ہوں اور ہمارے ساتھ راجہ سویبھا کے پورا عملہ نیاب تحضیل دار کے نیتیت میں یہاں سروے کر رہا ہے سبھی پٹواری لوگ یہاں اپرستی تھے ہیں لگ بھرگ دس سے بارہ کسان آما بھارہ کے دس سے بارہ کسان سنگولا کے فصلوں کو انہوں نے چھتی پہنچائی ہے اور میں کسانوں کو اصورت کیا ہوں کہ ساسن کے دورہ آپ کو اجید مواجہ دیا جائے گا اور میں کسانوں کو اجید مواجہ دیا جائے گا